اور بلیٹن کی شروعات ہم کر رہے ہیں بیہار کی خبر سے جہاں حاجیپور میں ایک وارڈ پارشت کی سریعام گولی مار کر ہتیا کر دی گئی یہ واردات حاجیپور کے صدر تھانہ علاقے کے دگوی میں ہوئی ہے پارشت پنکج رائے اس وقت اپنی دکان کے آگے بیٹھے ہوئے تھے تب ہی بائیک پر سوار ہو کر آئے تین بدماش جن میں سے دو نے تابر توڑ فائرنگ ان پر شروع کر دی پارشت کو چار گولیاں لگی لوگ انہیں فوراں اسپتال لے کر بھاگے لیکن ڈاکٹروں نے وہاں انہیں مرت گھوشت کر دیا حملہ وار بائیک پر سوار ہو کر فرار ہو گئے پنکج رائے آر جی ڈی کے نیتا تھے اسپتال کے باہر بڑی سنکھیا میں آر جی ڈی سے مرتک جھٹے بتایا جارہا کہ مرتک پارشت کو کچھ دن پہلے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی پولیس نے معاملے کی جانت شروع کر دی ہے اور جلد ہی بدماشوں کو پکڑنے کا دعویٰ کر رہی ہے یہ تصویریں آپ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ گھٹنا واردات کی فوٹیج ہے جس میں بائیک پر سوار ہو کر آئے تین بدماشوں میں سے دو بائیک پر سے اترتے ہیں اور آخر کے تابر توڑ فائرنگ کرتے ہیں جن میں سے چار گولیاں لگتی ہیں پنکج رائے کو اور گولی چلانے کے بعد فائرنگ کرنے کے بعد بدماش بائیک پر سوار ہو کر کے وہاں سے فرار ہو جاتی یہ دیکھیں ایک بائیک سوار وہاں پر آیا ہے اور وہ اس نے بائیک کو آن رکھا ہوا ہے اور دونوں بدماش اس پر بیٹھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اس بیچ لوگوں نے فوراں پنکج رائے کو اسپتال پہنچایا لیکن وہاں پر ڈاکٹروں نے انہیں مرت گھوشت کر دیا پنکج رائے کا پریوار اس حادثے سے اس صدمے سے بری طرح سے ٹوٹا ہوا لیکن پریوار کیا کہہ رہا ہے سنیئے ذرا دیکھیں تائیسہ گھٹنا ہوئے ہم لوگ پھر گاری نکالے گاری میں لا دیں لے کے آیا ہے ساتھا ہسپتال کیا دیکھیں تھے کتنے کی سنکھیاں میں اپرا دیتے ہیں تین 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 تھا ایک گاری تھا پالسر گاری تھا پالسر تھا تین تھا کتنا رون گولی چلا ہے گولی چلا ہے دس سے بارہ رون چلا اور لگا کتنا لگا ہے جو سنیئے نہ ہی بتا سکتے ہیں پولیس کے مطابق ہتیاروں اور سازش کرتاؤں کو جلد سے جلد پکڑ لیا جائے گا پریوار سے باتچیت کے بعد پولیس کو لیڈ بلی اور اس حتی اکان میں جلد گرفتاری کا دعویٰ پولیس کر رہی ہے صدر خانہ چھتے پیر دیکھیں وارڈ نمبر پانچ میں وارڈ پالسر جو ہم ان کی حتیت پچھر مطلسہ کل سوا اب اکر میں جو آئے کر دی گئی اپنے سب یہ پکھا چلا ہے پولیس کہہ رہی ہے کہ کچھ انپوٹس ہیں ان کے پاس اور اسی کے آدھار پر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت جلد بدماش ہیں وہ پکڑ لیا جائیں گے اپرادی گرفت میں ہوں گے یہ سسٹی وی فوٹیج اس وقت آپ کے سکرین پر ہے یہ پوری کہانی کو بیا کر رہی ہے کہ پارشت جو ہیں پنکہ جرائے اپنے دکان کے سامنے بیٹھے ہوئے اور تین بدماش وہاں پہنچتے ہیں دو نے فائرنگ کی ہے اور اس کے بعد بائیک پر سوار ہو کر وہ فرار ہو گئے قریب بارہ سے تیرہ راؤنڈ فائر ہوا ہے اور جس میں سے چار گولیاں پنکہ جرائے کو لگیں اور اس کے بعد ان کو اسپتال پہنچا آیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مرت گھوشت کر دیا ہے پارشت کی ہتیا کے بعد بیہار میں سیاست گرما گئی ہے ویدان سبا میں نیتا پرتپکش تیجسوی عادو نے سوشل میڈیا پر نتیش کمار پر نشانہ سادھا اور بیہار کی قانون ویوسطہ پر سوال اچھایا تیجسوی عادو نے لکھا کہ ہاجیپور میں وارڈ پارشت پنکج رائے کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی سی ایم اور دو دو ڈپٹی سی ایم آرام سے سو رہے ہیں اور ان کے گنڈے تانڈف کر رہے ہیں آر جی ڈی کے ویدھاک نے سرکشہ مانگنے کے باوجود پارشت کو سرکشہ نہیں مہیا کروانے کاروپ لگایا ویدھاک نے کہا کہ سمائے پر کاروائی نہیں ہونے کی وجہ سے اپرادیوں نے اس واردات کو انجام دیا ہے ہاجیپور نگر پریشت کے وارڈ پارشت پنکج رائے جی کا ابھی ہتیا ہوا ہے کافی دکھت گھٹنا ہے سمائجی نیائے کے وہ مجبوط اسطم رہے ہیں اور راشتیہ جنتا دل کے سانتھی رہے ہیں ان کا ہتیا کہیں نہ کہیں پولیس پرساسن کو یہ چنوٹی دے رہا ہے اپرادی کہ گھر پہ بھی اب لوگ سرچت نہیں ہے جنپرتی ندھی جو اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اس کو سام کے سات سارے سات بجے چار چار گولی دروازہ پر مار دینا کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ مہا جنگل راج کا آگاہ جو چکا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ کوئی بھی جنپرتی ندھی اپنے گھر پر بھی اب نئی سرچت رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم کو لگتا ہے کہ پولیس پرساسن سے بھروسہ اٹھ گیا ہے چھے مہینہ پورب میں ہی سرچت کا مانگ کیا گیا تھا اور ان کے دوراز دیا گیا تھا آبیدن اسپی صاحب کو ڈی اسپی صاحب کو کہ بھائی میرا جانمال کا خطرہ ہے اس کے لیے سرچت رہا ہوا ہے لیکن سرکار کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں پرسی پر ان کو کوئی مطلب نہیں ہے عام آدمی کا قیمت جان کا کچھ نہیں ہے ان لوگ کے سامنے موسیقی